پہلا کام تو یہ لوگ کرا دیں کہ سائکیل اسٹینڈ کار پارکنگ اسٹینڈ بنواتے ہیں سال بھر سے پوری سڑک جام ہے ایک ایک ہی کام لوگ کرتے ہیں ہمیں لوگ کو ماننے بہت کچھ کر دیئے ایجی ایم ہاسپیٹل بلریہ کی چنگی شہر آزمگڑ ہارٹ کے اسپیشلی ڈاکٹر محمد اکرام سے سمپر کریں جاہند آداب میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبر وزتار سے یو پی کے زیلہ آزمگڑ سے یہ خبر ہے جہاں آزمگڑ دیوانی بار ابیبہ سنگھ سنگھ کے چناؤں کو لے کر سیویل کوٹ پریشر میں آج شکروار کو زبدس گہمہ گہمی اور عصہ دیکھنے کو ملا ادیوکتاؤں نے ویبین پدوں کے لیے چناؤں لڑ رہے پرتیاشیوں کے حق میں اوٹ ڈالے بڑی سنگھیا میں ادیوکتاؤں اوٹ ڈالنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے پورا پریشر ادیوکتاؤں کی بھیر سے بھرا ہوا تھا بتا دیں کہ چناؤں میں ادھکس پد کے لیے پانچ پرتیاشی منتری پد کے لیے نو سمیت بائیس پدوں کے لیے پرتیاشی میدان میں ہیں صبح نو بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک اوٹ ڈالے گئے اوٹ ڈالنے کے لیے پچاس بوتوں کی ویبستہ کی گئی تھی اور شانتی پور ماحول میں ادیوکتاؤں نے اپنے مت ادھکاروں کا پریوک کیا اوٹوں کی گنتی سنیوار کو صبح آٹھ بجے سے شروع ہو جائے گی اور دیر شام تک چناؤں کے پریرام آ جائیں گے چناؤں ادھکاری ادیوکتہ برجیش کمار سنگھ تھے اس اوثر پر پرشاشن کی طرف سے بڑی سنکھیا میں پولیس فورس کو تحینات کیا گیا تھا خبروں نظر چینل سے بات چیت کرتے ہوئے ادیوکتاؤں نے کیا کچھ کہا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں دیوانی کچھری میں اور بار اسوسیشن کے پت ادھکاریوں کے لیے چناؤں ہو رہا ہے اس کی مدگنہ جو ہے ہار جیت کا فیصلہ کل ہوگا آپ دیکھ لیے کہ ایک لمبی جو ہے قطال لگی ہے پرموت کمار سیگھ پورو منتری ہوں میں سن دوہیار چودہ دوہزار چودہ میں منتری تھا ادھکس پت کیلی سبھال لگا آپ ادھکس پت کیلیے ہیں ادھکس پت کیلیے ہیں کیا امید ہے جیتنے و دینے کی جو ہے اب یہ تو ادھکتہ بھائیوں کا سنے پریم ہے لیکن ہم کو پورو بسواس ایک شنا ہم جیت رہے ہیں باری اسوسیشن کو لے کر جو ہے اور اس کے دکاس کو لے کر جو ہماری ٹیم آ رہی ہے جو بھی ادھک سیکریٹری وائس پرسینٹ اب وہ لوگ جو ہے اس کا نیدھان کریں گے ہمارا بار بڑا جوزارو بار ہے یہ آدمگڑ ہے اب سنے آنا کھٹتہ آدمگڑ ہے جو زردہ یہاں سوٹتا ہے آدم ہوتا ہے تو ہمارا بار بڑا ایکٹیو رہتا ہے پوری یوپی نہیں پوری انڈیا میں اکبال سوہر صاحب بھی یہیں سے رہے ہیں اور امتیار صاحب یہاں چیف آبار بھی پاکستان کے یہ آپ کو پتا نہ ہو چاہیے اسلم بیک صاحب ٹھیک ہے نا تو یہ آدمگڑ ہے جو ہماری ٹیم آئے گی وہ اپنا جلوہ دکھائے گی آنے والے دنوں میں میرے نام سوہر دارے آدھو پورو ادھکش سیویل کوٹ آدمگڑ ایسا ہے کہ آدمگڑ کی یہاں کے چناؤ کی ایک بڑی بچھتر پرمپرا ہے یہاں بلکل بھائی چارے کے حساب سے یہاں ووٹ پڑتا ہے اور جو لوگ بھی جیتے ہیں یہاں تک کہہارنے والا بھی ان کو بڑھائی دیتا ہے اور یہاں بہت ہی نسبکش اور بہترین چناؤ ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور پرنام جو ہے یہ سمجھئے کہ بلکل بینا کفی جات باد کے اور اس کے جو ہے یہاں چناؤ ہو رہا ہے اور اسی پر ریزلٹ بھی آئے گا اور سارے لوگوں کا اس میں اس کو سفل بنانے میں سارے لوگوں کا سہیوگ ہے چاہے وہ کسی بھی برگ بڑیادری سے بلانگ کر رہے ہوں یہاں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا اور لوگ بھرم پیدا کرتے ہیں یہ جو چناؤ ہو رہا ہے یہ نئی ٹیم آئے گی ہے کہ نئے طریقے سے جو لوگ کام کریں گے تو کیا امید ہے آپ کو یہ جو نئی ٹیم آنے والی ہے نئی ٹیم کو ہم بدھائی دیں گے جو آئے گی اور امید کریں گے کہ اچھا سچا کام کریں گے اور جو بھی کام رکے ہوکے ہوئے ہیں سب کام اچھا کریں گے اور کچھ آدھی وقت ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں آج ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں یہ جو بار اسوسیشن کی لئے جو اوٹ ڈالے جا رہے ہیں یہ جو نیا چناؤ ہو رہا ہے جو نئی ٹیم آئے گی اور جو پرد ادھیکاریوں کی ایک نئی ٹیم ہوگی بار اسوسیشن سے کیا امید آپ لگائے ہوئے ہیں دیوانی کچھرے کے لئے یہ جو نئی ٹیم آئے گی اس سے امید ہے کہ یہاں پر موٹر سائیکل کا جو اسٹینڈ کافی دنوں سے نہیں چلنا ہے اور کلائنٹوں کی گاڑیاں سب گاڑیاں اندر آتے ہیں اتنا جام لگ جاتا ہے کہ کوٹوں تک جانے بڑی اشبیدہ ہوتی ہے دوسری سب سے بڑی سمسیہ ہر پندرہ دن پر تھانے چینج ہو جاتے ہیں جیسے ان کا چھترہ دیکاری اس کوٹ سے اس کوٹ میں چلا جاتا ہے کوٹ کہیں ہے نیا آلے کہیں ہے اس سے ایک یہ بھی سمسیہ دیوکتاؤں کے تو نیا جو چنا ہو رہا ہے ان سے یہی آسا کہ یہ دو سمسیہ دیوکتاؤں کے پر کریں اور یہاں پر جو سوچالے ہیں اتنی گندگی سے بھرے ہوئے مجھے کہانے میں سر مارے ہی ہے یہ جو وقالت کا پیشہ ہے بہت ہی پویتر پیشہ آئی ہے دیوانی کچھری میں جو وکاس ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے دیوانی کچھری میں پوری طرح سے وکاس ہوا جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ماننے ہوں پرکاس مسراجی نے جب پہلی بارہ دیکھت ہوئے تو یہاں کا جو وکاس ہوا جو جو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر چیمبر بانوانا ہمارے باتروم باتروم جو جو ہمارے اندر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو بھی بکاس ہوئے ہیں آپ دیکھیں ازر نیالوں کی اپی اکچہ ازر جیلوں کی اپی اکچہ ہمارے ہاں چیمبر بنے ہوئے ہیں آپ نے تو کہا کہ بہت ساری سمسیہ ہیں سمسیہ ہیں جو بتا رہے ہیں یہاں جام لگنا ہر پندرہ دن پر یہاں پر نیالے بزل جانا تھانے بزل جاتے ہیں ان سب پر بچار ہوگا اور ایک بات یہاں کی یہاں پر جو کلائنٹ آتے ہیں اکثر یہ سننے ماتا کہ جو دیوانے کچھری بند ہے جو کلائنٹ ہوتے ہیں جو پیوڈیت ہوتے ہیں وہ پیچارے جو چکل لگاتے وہ پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے باری اسسوسیشن ذیمہ دار ہے اس کے لیے جواب دیکھا نہیں کچھری بند نہیں رہتی ہے کچھ ہوتا ہے کسی دیوانے بھائیوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اس کے روب میں یہ بیوستائیں ہوتی ہیں جو پہلے چلی آ رہی ہیں اس لیے کوئی ایسا نہیں کلائنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو اور بیوستائیں کچھری کی جلاجہ رکھی جائے گی اس کو در کیا جائے گا سر دیوانی کچھری جو ہے آج جو ہے دیوانی کچھری کو جو جو وقلہ جو آج وقت ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ڈیوکٹہوں کو جو بونیادی چیزوں کی ان کی عوشکتہ ہے ہمارے پاس تھوڑے چیمبر کے ابحاؤ ہے ہمارے پاس لائیبری کا ابحاؤ ہے اور ہمارے جتنے ڈیوکٹہ بریدھ ہم ان کے پینشن کے لیے لڑ رہے ہیں تمام ہماری جائز مانگے ہیں جو ابھی بیچارہ دین ہے پینڈنگ چل رہی ہیں لیکن ادیوکٹہوں کی جنویر مانگے بہت ہے ہمارے اوپر سرکار کا نہ دھیان ہے کہیں ادیوکٹہوں کے اوپر دھیان نہیں ہے پربت سماج سرکار کے سبیدھاؤں سے ونچت ہے دیوانی کچھری کے جو ادیوکٹہ جو وقلہ ہے ان کو سرکار اور پاشاسن کو توجہ دینی چاہیے دیا کہ نہیں اب تک تو نام ماتر کے ہی کچھ ملا ہے کچھ چیمبر بنوائے لگ اتنا کم چیمبر بنا وکیلوں بیٹھنے کے لئے کائز جگر نہیں ہے آج بھی دیکھیں پورے کچھری تنسل لگے ہوئی ہے یہاں تک نیالے کے اندر بھی وکیلوں کو بیٹھنے کے لئے پوری کرشیوں کی بیوستہ نہیں ہو پا رہی ہے چونکہ ساسن سے پیسہ آتا کیوں نہیں آتا یہ وکیلوں کی بڑی سمجھے آئیں وکیل صاحبان جو آدی وقت آئے وہ کھولی جگہ پہ بیٹھتے ہیں کوئی چمبر کا انتظام نہیں بیوستہ نہیں ہے سرکار کو توجہ دینی چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں نے کوئی پہل کیا کئی بار سرکار سے پہل کی گئی لیکن ہم لوگ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کتابوں کا بھاو ہے چمبر کا بھاو ہے جو اج وقت ساری رک کر لوگوں کی کیا ان کو کوئی بھی سو وزا نہ تو سرکار کی طرف سے ملتی ہے ان کی دسہ بہت ہی خراب ہے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں جو اج وقت کافی بجرگ ہو چکے ہیں چلے پلنے میں اس مرت ہیں جن کے پاس کوئی شروط نہیں ہے ان کو سو ہوں یا پن کی بوستہ کی یہ جو بار اسوسییشن کے پردادھکاریوں کا چناؤ ہو رہا ہے یہاں پر ڈالے جا رہے ہیں نئے پردادھکاری آئیں گے نئی ٹیم آئے گی کیا امید ہے آپ کو جو ہے اس دیوانی کچھاری کے بکاس کو لے کر پہلا کام سٹینڈ 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 سال بھر سے پوری سڑک جام ہے بہت کچھ کر دی باقی کچھ کرنے ورنے والے لوگ نہیں آئی جو مانگتے آکستر جو کبھی کو جاتا ہے جو کلائنٹ آتے باہر ان کی موٹر سائکل جو خرید رہتی پولیس سمسیہ پولیس چول دوسری سمسیہ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس کو حل کر رہا چاہیے دیوانی کچھ کے جو وقلہ ہیں جو عدی وقت ہیں ان کو کافی امید ہے سرکار اور پرشا سن سے ان کی جو سمسیہ ہیں جو مسائل ہیں اس کی طرف سرکار کو توجہ دینی چاہیے سمیم جراج پوری آزم کڑ پندیت دیو نرائن شکل جی ہمارے ساتھ خبروں نظر چنل سے باتشیت کرنے کے موجود ہیں سر یہ جو چنہ کارکانی اور جہاں تک رہی ہمارے دیوانی کا چہری میں شمسیہ کی جو بات ہیں تو آنے والی ریجیم سے میں امید کرتا ہوں سب سے بڑی شمسیہ یہاں پر ہے وہ ہمارے ہاں وے کھڑی کرنے موٹر سائکل جام ہو جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ راستے میں کھڑی ہو جاتے ان کو اٹھانے کے لئے اپنا بھرسک پریاز کریں گی اور باقی چیز ہمارے سمیہ میں بھرت مان جو ہمارے ادھیکش منتری رہے انہوں نے بھی کافی اچھا پریاز کیا ہے انہوں کو کافی آگے لے جانے کا بڑھی پریاز کیا ہے سال پہلی بار رنگ چناؤ ہو رہا ہے کہ سارے پرتیاطی چناؤ کھل کے نرب کے لڑ پا رہے رہے پہل رہے رہے چار لوگ لڑ رہے اور چار پہ دو پہ مانتری مانتری کے لیے جنہیں مہامنطری کہہ رہے ہمارے سچیم کہہ جاتے ہیں پہ نو لوگ لڑ رہے ہیں ایک پہ کے لیے یہ شام تک یہ ڈالے جائیں ہاں ساڑھے چار بجے تک نیوراچ ادھکاری نے شمی دیا ہے لیکن جو لوگ لائن میں رہیں گے ہم کو امید ہے کہ وہ لوگ اپنا ورڈ دے پائیں گے ہم لوگ سنگ کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں سنگ ہم لوگ کے آواز اٹھاتا رہتا ہے تا کی وقیلوں کو کوئی سمسیہ نہ ہو کوئی پرشانی نہ ہو خبر نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری آزم گرد خبر اور وگی پن کے لیے سمپر کریں آزم گرد کی تازہ اور تمام خبر کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو